گوڈ مارننگ فرنس تو آپ تمام دوستوں کو بتا دیں کہ جسپید بمراہ کو لے کر کے ایک بڑی اپ ڈیٹڈ انفرمیشن آ رہی ہے ریلائیول سورسز کے حوالے سے اور ٹیم انڈیا کے لیے ایک بڑا جھٹکائی ہے لیکن کیا ہے نہیں ہے وہ تمام چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں کئی دنوں کے بعد میں جسپید بمراہ کے بھارتی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے آئرلنڈ کے خلاف میں جو سیریز ہے آپ کی اٹھارہ تاریخ کو بیس تاریخ کو تئیس تاریخ کو جو تین ٹی ٹوائنٹی میچ چاہے کھیلے جائیں گے اس میں جسپید بمراہ آپ کی ٹیم کی کپتانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے دن ایشیا کپ کھیلیں گے ورلڈ کپ کھیلیں گے بہت سارے ٹارنمنٹس ہیں جن کو جسپید بمراہ کو کھیلنا ہے لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی جو ریلائیبل سورسز سے انفرمیشن آ رہی ہے کہ جو ان کی بیک سرجری ہوئی ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جسپید بمراہ آپ کے لئے تینوں فارمیٹ کنٹینیوسلی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے خبر یہ آ رہی ہے کہ جسپید بمراہ کے لئے پک اینڈ چوز والا سچویشن آ چکا ہے کیونکہ آپ جسپید بمراہ کو ہر ٹارنمنٹ ہر جگہ نہیں کھلا پائیں گے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون آپ کے لئے سب سے امپورٹنٹ ٹارنمنٹ ہے کہاں پر ان کو کھلانا ہے کہاں پر نہیں کھلانا ہے کئی بار آپ کو بیچ سیریز میں بھی ان کو ریسٹ دینا پڑے گا یعنی کہ بمراہ پہلے بھی جیسے نہیں رہے جو کہ ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں مر جی وہاں ہم کھلائے جارے ہیں جسپید بمراہ کو پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا ان کے بیک انجری کے بعد میں کہا جا رہے کہ جو جو امپورٹنٹ میچز ہوں گے اس کے لئے بمراہ کو آپ اگر پک کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اگر کنٹینیوسلی ان کو کھلائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر سے پرابلم کریئٹ ہو جائے اور اسی لئے مانا جا رہا ہے کہ جسپید بمراہ ہر دوسرے میچ میں آپ کے لئے نہیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے میبی پوسیبل جو جو بڑے میچز ہوں گے آپ کے لئے امپورٹنٹ امپورٹنٹ جو دورے ہوں گے وہاں پر بمراہ ہوگا ورکلوڈ کو لے کر کے ان کے اوپر میں ورکاوٹ کیا جائے گا اور جو ورکلوڈ مانیجمنٹ جسپید بمراہ کا ہے وہ الگ طریقے سے دیکھا جائے گا وہ ہر ایک میچ میں آپ کے لئے نہیں کھیلیں گے ان کے لئے کہیں نہ کہیں آپ کو ریسٹ پیریٹ بھی نکالنا پڑے گا جو امپورٹنٹ ماچز ہیں اس میں ضرور کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن جو آپ کے لیس انٹینسٹی کے ماچز ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ ان کو ریسٹ دیں ان کی جگہ کوئی اور کھیلتے ہوئے نظر آئے تو یہ ٹیم انڈیا کے لئے ہے ایک جھٹکا کیونکہ یہ آن ٹراد جو ہم سوچ رہے تھے کہ بمراہ ہر جگہ کھیلیں گے وہ نہیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کئی بار ٹیسٹ ماچز بھی ان کو ایوائیڈ کرنا پڑ سکتا ہے ہنانکہ دکشن افریقہ کے دورے پر چلے جائیں تو اچھی بات ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ might be possible ٹیسٹ ماچز بھی وہ ایوائیڈ کرتے ہوئے دیکھیں اور ورلڈ کپ میں اٹلیسٹ اگر دھاکے دار پرفارمنس کر دیں کنٹینیوسلی کھیل دیں ایشیا کپ میں تو ہمارے لئے اچھی بات ہے لیکن میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیچ بھی ان کو ایک آدھ میچز میں رشت دیا جا سکے تاکہ ان کا ورک لوڈ مینجمنٹ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے مینج کیا جا سکے لیکن آپ لگاتار برنیڈی سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں اور ہر ایک چھوٹی بڑی انفرمیشن آپ کو اس چینل پر دیکھنے کو ملے گی آج پلینگ 11 بھی تیار کریں گی کیا جیس وال کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملے گا اس پر چرچہ کریں گے برنیڈی سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں